پسینے کی کمائی کے ساتھ ساتھ خون بھی پھی گئی بائیک بورٹ کمپنی جہاں دوستو آپ کو یہ نیوز اسٹینیوز چینل سے دی جا رہی ہے آپ سے ہمارا نرود ہے کہ ابھی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دوائے تاکہ ہمارے دوبارہ بنائی گئی ایریک لائٹسٹ ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو چلیے دوستو آج چوبیس اکتوبر کی نئی اپ ڈیٹ میں آپ کے لئے کیا لے کر آیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں دوستو اتر پردیس گوتم بودھ نگر استیت بائیک بورٹ کمپنی کے ساتھ راجیے میں ڈائی لاک سدسے کو چودہ عرب روپے سے ادھک کی ٹھگی کی گئی ہے تو دوستو اس اندرب میں ہمارے پاس جو نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ کپل پونیا پانی پت اتر پردیس کے گوتم بودھ نگر استیت بائیک بورٹ نے ساتھ راجیوں کے ڈائی لاک سدسے سے چودہ عرب روپے کی ٹھگی کی ہے اس کے علاوہ اپنے سدسے کا خون پسینہ تک بیج دیا کمپنی نے دسمبر دوہزار اٹھارہ میں تین دیوستے رکتدان سیور لگایا کمپنی کے سبھی سدسے نے اس میں رکتدان کیا کمپنی نے ان خون کو بھی نیجی اسپتال میں بیج دیا دوستو کتنے بڑے درباگیے کی بات ہے کہ نمیشکوں کی کمائی بھی لی اور کمائی کے ساتھ ساتھ ان سے خون بھی لیا گیا جو بلکل حقیقت بات ہے تو دوستو اتنے گھنونے کام اس کمپنی نے کیے کمپنی کے سی ایم ڈی سنجے بھاٹی کے خلاف اتر پردیس کے سورج پر تھانے میں اس سمبند میں مقدمہ بھی درج ہے لوگوں نے اپنے پسینے کی گاڑی کمائی کو کمپنی میں لگایا انیک لوگوں نے بینک میں بینک سے لون بھی لیا سب سے ادھک رکم دیس کی سیما پر تیناس سینی کو نہیں لگائی کمپنی کی ٹھگی کے سکار بنے ناغل کھیڑی کے چاندنی شرما نے بتایا کہ کمپنی سے ہریانہ اتر پردیس بیار دلی مہاراشت اور راجستان سمیس سات راجیوں میں قریب ڈائی لاگ لوگ جڑ گئے ان لوگوں نے قریب چودہ عرب روپیہ نمیش کیے ان سب کی خون پسینے کی کمائی ڈھوپ چکی ہے کمپنی نے گوتم بوت نگرشتی دفتر پر جنوری دوہزار انیس میں رکت دانس سیویر بھی لگایا سبی سدستیوں کو اس کی سوچنا دی گئی اگر الگ الگ دن نرداریت کیا گیا انہوں نے اور ان کے پریچتوں نے دس ستمبر دوہزار انیس کو کمپنی کے دفتر پہنچ کر رکت دان کیا اس میں کہا گیا تھا کہ رکت دان کی ضرورت مندوں کو دی جائے گی جہاں دوستو یہ ایک طرح کا سوسل ورک بتا کر ان کو ناٹک کیا گیا اور ان کا خون نکلوا کر بیج دیا گیا لوگ بھاونات مک روپ سے کمپنی سے جڑے اور نمیش بڑھے گا اس سے سبی سدستیوں کے بونس میں بھی لاب ملے گا یہی سوچ کر ان سب سدستیوں نے خون کو دان کیا ماسک قسط بڑھانے کے چکر میں دان کیا رکت کو سرکاری اسپتالوں جمع کرانے کا کرانے میں ڈھائی لاکھ لوگوں کے خون کی نیجی اسپتالوں اور نیجی چکستکوں کو بیج دیا یہاں دوستو بتایا گیا تھا کہ سرکاری اسپتالوں میں ضرورت مندوں کو یہ خون دیا جائے گا لیکن نیجی اسپتالوں میں اس کو سپلائی کیا گیا لوگوں کو آرتھک نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کی بھاؤنوں کو بھی سودا کیا گیا رکت دان معاملے میں بھی درج مقدمہ اس وقت چل رہا ہے دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹی نیوز چینل سے دی جاری ہے بائیک بورڈ معاملے ہیں پلی دس لوگوں کو جیل بھیج چکی ہے جبکہ مکہ گیارہ اور اوپی فرار ہیں پلیس نے سبی پچیس ہزار روپے کے انعامی گوست کیا ہے پیڑی چاندنی سرما نے بتایا کہ کمپنی کے مکہ سنجی بھاٹی پر جو رکت دان کا کیس چل رہا ہے اس کی جہاں چل رہی ہے دوستو ملتا ہے پھر کسی اچھی نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے یو ایس خان کو دیزادہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے دنیا واحد جہاں جہاں بھارت